ہانیہ آمیر کے بارے میں آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ ایکٹرس ہیں چلبلی ہیں اور نو ڈاؤٹ کہ چلو ٹھیک ہے جی کہ وہ تھوڑی سیڈیوسنگ قسم کی حرکات کرتی ہیں لیکن ان کے ساتھ جو بدتمیزی کی گئی ہے اور جس طرح سے ان کو نوچا گیا ہے جس طرح سے ان کو موب کے اندر جو ہے وہ گندی حرکات ان کے ساتھ کی گئی ہیں اسلام علیکم مائی سوشل میڈیا فیملی امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ حفظ امان سے ہوں گے آج میں ذرا غصے میں ہوں کیونکہ ایک بہتی نازیبہ قسم کا بہتی گھٹیا قسم کا واقعہ ہے جو میں آپ کو ریپورٹ کرنے جاری ہوں وہ بھی ہمارے ملکی سوپر سٹار کے ساتھ ہانیہ آمیر کے بارے میں آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ ایکٹرس ہیں چلبلی ہیں اور نو ڈاؤٹ کہ چلو ٹھیک ہے جی کہ وہ تھوڑی سیڈیوسنگ قسم کی حرکات کرتی ہیں لیکن ان کے ساتھ جو بدتمیزی کی گئی ہے اور جس طرح سے ان کو نوچا گیا ہے جس طرح سے ان کو موب کے اندر جو ہے وہ گندی حرکات ان کے ساتھ کی گئی ہیں وہاں کے جو لڑکوں نے ان کے ساتھ جو کچھ کیا وہ سارا واقعہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہوا کیا ہے اور جب ان لڑکوں سے ہماری کورسپونڈنڈ نے بات کی اور کہا کہ آپ لوگوں نے یہ حرکت کیوں کی تو اس کا سارا الزام انہوں نے ہانیہ پر لگا دیا اور ہانیہ جو ہیں وہ روتی ہوئی اپنی گاڑی میں کس طرح پہنچیں تقریبا ان کے کپڑے جو ہیں وہ تقریبا پھڑ چکے ہوئے تھے برا حال تھا نوچ نوچ کے ایسے جیسے کوئی گوشت کا ٹکڑا ہوتا ہے کیا یہ سارا واقعہ ہے یہ میں آپ کو بتاتی ہوں جناب معاملہ کچھ یوں پیش آیا کہ آپ کو بتا ہے کہ جتنے بھی ہمارے پاکستانی سٹارز ہیں ان کو ڈیفرنٹ مالز کے اندر شاپنگ مالز کے اندر یا ڈیفرنٹ سٹیز کے اندر جو ہے وہ بلایا جاتا ہے اور ان کو پے کر کے بلایا جاتا ہے کہ بھی آئیں آپ ایونٹس ہوتے ہیں شادیاں ہوتی ہیں سٹارز ہوتے ہیں تو وہ ڈیفرنٹ جگہوں پر جاتے ہیں اسی طرح سے گجرہ والا پاکستان کا ایک شہر ہے چوکہ بہت زندہ دلانے جیسے لاہور کہتے ہیں اسے زندہ دلوں کا دل رکھنے والے لوگوں کا شہر ہے زیادہ کھانے والوں کا شہر ہے چڑوں کا شہر ہے بٹیروں کا شہر ہے جی لیکن انفورسنیٹلی وہاں پر یہ واقعہ پیش آیا کہ جہاں پر کچھ آرگنائزرز تھے انہوں نے بلایا تھا ہانیا آمیر کو اور وہاں پر انہوں نے بیسیکلی اس ایونٹ کا نام رکھا تھا ایک میٹ اینڈ گریٹ سیشن ایک رکھا تھا جس میں جو سٹارز ہیں ان کو وہ بلاتے ہیں اور جتنے بھی لوگ ہیں وہ وہاں پر آتے ہیں اور اپنے دل کی بات جو ہے وہ ان سٹارز کے سامنے رکھتے ہیں ہانیا کو ان کی موہنگی رکم دی گئی اور اس کے بعد ہانیا جو ہے وہ بائر کراچی سے یہاں پر پہنچی سیالکوٹ وہاں سے جناب ان کو لے کر پہنچا سیالکوٹ آئی تھی انکہ ائرپورٹ پہ پہنچی یا لوگار ائرپورٹ پہ پہنچی لیکن وہاں سے ان کو پہنچایا گیا جی گجران والا میٹ اینڈ گریٹ سیشن میں اب ہوا کیا کہ شروع میں جب سیشن کے لیے جتنے بھی لوگوں نے آنا تھا کراؤڈ بہت زیادہ ہو گیا اور جب کراؤڈ زیادہ ہو گیا تو گیٹ بند کر دیا گیا لیکن گیٹ کے باہر تک جو ہیں وہ لڑکے خاص طور پر جو عباش قسم کے لڑکے ہیں وہ وہاں پر اکٹھے تھے انہوں نے زور زور سے وہ گیٹ بجانا شروع کر دیا اور اتنا بجایا کہ انہوں نے کسی طریقے سے کوئی گیٹ کود رہا ہے یعنی آپ سمجھ لیں کہ جس طرح ایک جیسے قیامت کا منظر نہیں ہوتا بلکل وہ قیامت کا منظر تھا اندر جو ہے وہ میٹ اینڈ گریٹ سیشن چل رہا تھا باہر لڑکے پاگل ہوئے تھے اور جس طرح دیواروں سے پھلانگ رہے تھے اور یہاں تک یہ جو خاردار تارے لگی ہوئی تھی اس کو بھی پھلانگ کے کوئی گیٹ کھول کے بہرحال کرتے کراتے اندر جو ہیں وہ لڑکے پہنچے فائنلی کسی بھی طرح سے کر کر آکے ہانیا نے جب اینڈ پہ آناؤنس کیا کہ ٹھیک ہے جی میٹ اینڈ گریٹ سیشن جو ہے اس کو ہم یہاں پہ اینڈ کرتے ہیں اور اب میں جاری ہوں اور باہر ان کی گاڑی تھی پارکنگ میں تو اسی لمحے یہ تمام لڑکے جو اپنی سیٹس پہ بیٹھے تھے یا جو کھڑے تھے یا جو باہر کراؤڈ تھا یہ سارے کے سارے لپکے ہیں ہانیا کے اوپر نہ صرف ان کے اوپر لپکے ہیں بلکہ انہوں نے ہانیا کے ساتھ تصویر بنانے کے بہانے جگہ جگہ ہانیا کو ٹچ کرنا شروع کر دیا بہت زیادہ نازیبہ حرکات کرنا شروع کر دی ان کے ساتھ بہت زیادہ ناروہ سلوک کرنا شروع کر دیا اور بلکل یہ وہ واقعہ جو ہے سامنے آگیا کہ یاد ہوگا آپ کو کہ آج سے ڈیٹھ سال پہلے جو واقعہ پیش آیا تھا سال پہلے منارے پاکستان پہ جس طرح سے آپ کو یاد ہوگا وہاں پر بھی ایک ٹک ٹاکر آئیشہ نامی خاتون نے میٹ ان گریٹ سیشن رکھا تھا اور دو دن پہلے انہوں نے جانے سے پہلے اناؤنس کیا تھا کہ میں منارے پاکستان پہ آ رہی ہوں اور تمام لوگ جو میرے فینز ہیں وہ آ جائیں وہاں پر آپ کو اچھے طریقے سے یاد ہوگا کہ جو ٹک ٹاکر آئیشہ ہے اس کو وہاں پہ موب نے کس طرح سے ان کے ساتھ جو حرکتیں کی تھی یہاں تک کہ ان کے کپڑے پوری طرح سے پھار دیئے تھے اور وہ بہوش ہوگئی تھی اور آپ کو اچھے طریقے سے یاد ہوگا کہ جب پولیس وہاں پر پہنچی تھی تو وہاں پہ جو مقامی لڑکے تھے ان کی شرٹس اتروا کر اس خاتون کی اوپر دے کر اس کو چادر دے کر یا کسی طریقے سے شرٹس پنا کر وہاں سے نکالا گیا تھا بلکل سیم یہ واقعہ پیش آیا ہانیا کے ساتھ لیکن ہانیا کی قسمت اس طرح سے اچھی رہی کیونکہ وہاں پہ گارڈز موجود تھے وہاں پہ ایونٹ آرگنائزر موجود تھے وہ حالانکہ بہت زیادہ کوشش کرتے رہے لیکن وہاں پر جو ریپورٹیڈلی وہاں پہ کچھ اینی شاہدین ہیں انہوں نے بتایا کہ ہانیا کو ساسا ٹچ کرتے رہے اور وہاں پر ایک دو لڑکوں نے تو انتہا سے زیادہ غلازت یہ کی کہ ایک دو نے تو ہانیا کے سامنے جو ہیں وہ میں اب آپ کو کیسے بتاؤں کہ آپ سمجھ جائیں کہ بہت ہی نظیب حرکات کی اس کے سامنے جس کی وجہ سے ہانیا نے جب وہ یہ سب کچھ دیکھا تو انہوں نے رونا شروع کر دیا انچی انچی اور بڑی مشکل سے ان کو گاڑی کے اندر بٹھایا گیا اور گاڑی کے اندر بٹھا کے وہاں سے روانہ کیا گیا اور اس کے بعد ہانیا نے جا کر جو پہلا رد عمل دیا گجرانوالا کے باسیوں کے بارے میں وہ یہ کہا کہ آج کے بعد مجھے کوئی کتنا بھی پیسہ دے کر اس شہر میں بلائے گا میں کبھی بھی گجرانوالا میں دوبارہ کبھی نہیں آؤں گی وہ اس قدر ہرٹ تھی اس قدر ان کا برا حال تھا وہاں پر جو موب تھا جو وہاں لوگ تھے جو اینی شاہدین سے تھے اور ہماری جو لوکل وہاں پہ رپورٹرز وغیرہ ہوتے ہیں ان سے ہم نے جب یہ واقعہ پوچھا تو انہوں نے کہا کہ کچھ ایسی حرکات وہاں پہ ہوئیں کہ جو بتائی بھی نہیں جا سکتی جو رپورٹ بھی نہیں کی جا سکتی اور یہاں تک کہ تصویر کے بہانے جب یہ لوگ آئے ہیں تو انہوں نے کہاں کہاں ٹچ کیا ہے اور جو جو حرکتیں انہوں نے کی ہیں جس کے بعد ہانیا نے شدید رونا شروع کیا اور توبہ کی کہ آج کے بعد میں کبھی یہاں نہیں آنگی لیکن جب ان عباش لڑکوں سے یہ پوچھا گیا کہ آپ لوگوں کو بالکل شرم نہیں ہے مطلب کانسرٹس بھی ہوتے ہیں لوگ آتے جاتے ہیں لیکن آپ لوگوں نے بتمیزی کی انتہا کر دیا تو اس پہ ان لڑکوں کی جسٹیفیکیشن اور ان کے دھیٹکی کا ذرا اندازہ لگائیں کہ انہوں نے کہا کہ ہانیا تو ہمیشہ اپنے ولوگز بناتی ہے لوگوں کو سیڈیوز کرنے کے لیے اسی لئے اس نے اپنی فین فالرنگ اسی طرح کی بنائی ہوئی آپ کو یاد ہوگا کہ ہانیا کے ساتھ پہلے بھی یہ واقعہ پیش آیا تھا جب انہوں نے اپنا فینز کے ساتھ ایک لائف سیشن رکھا تھا اور لائف سیشن کے دوران ہی ایک لڑکے نے لائف کے اندر ایک انتہائی غلیز حرکت کی تھی کہ اس نے اپنے کپڑے جو ہیں وہ اتار کے اور اپنی ایک فضول اور گھٹیا اور کمینی حرکت کرنا شروع کر دی تھی جس پہ ہانیا ایک دم سے پریشان ہوئی تھی اور اس وقت ان کا ٹویٹر کے اوپر ٹاپ ٹرینڈ بھی بن گیا تھا ہانیا اس وقت بھی بہت زیادہ خبروں میں آگئی تھی جب ہانیا کا آپ کو یاد ہوگا کہ ایک ڈائریکٹر کے دو بیٹوں کی طبیعت ادھ میں سے ایک بیٹے کی طبیعت خرابتی اس کو بخار تھا اور ہانیا اس کا پتہ لینے کے لئے گئی اور جا کے اس لڑکے کے اوپر لیٹ گئی تھی تو بعد میں ہانیا نے کہا تھا کہ وہ میرا بھائی ہے لیکن لوگوں نے اس کو بہت سخت مائنڈ کیا تھا اب یہاں پر لوگ جو ہیں وہ دو دھڑوں میں تقسیم ہے ایک وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ لڑکی بری ہو اچھی ہو جو مرضی ہو لوگوں کو کراؤڈ کو کیا حق پہنچتا ہے کہ وہ کسی کو اچھا یا برا مان کر اس کے اوپر حملہ کر دیں اس کو وہ جو مجھے منٹو کا وہ لکھا وہ تھنڈا گوشت یاد آ گیا کہ ان کی نظر میں وہ گوشت کا ایک ٹکڑا ہے جس کو وہ نوچنے کے لیے بھاگتے ہیں مطلب میں کہتی ہوں کہ اس طرح کے انسانوں سے تو جانور بیٹھتے رہے ہیں کہ کم از کم جنگل میں ان کا کوئی تو قانون ہوگا ان کا کوئی قانون نہیں ہے اب جناب علی آپ کو میں یہ بتاتی چلوں کہ اس سے پہلے بھی جتنے کانسرٹ پاکستان میں ہوئے ہیں وہاں پر کانسرٹ کے اندر اس طرح کا کوئی نہ کوئی نازیبہ واقعہ ضرور ہوا آپ کو یاد ہوگا ابھی کچھ دن پہلے کی بات ہے کہ آئیما بیک جو ہیں وہ ایک کانسرٹ میں شریک ہوئی تھی جہاں پر ایک لڑکی جب سٹیج پہ آگئی تھی اور وہاں پہ لڑکوں نے اس کے ساتھ جو ہے ناروہ سلوک کرنا شروع کر دیا تھا جس پہ آئیما نے کہا تھا کہ میں یہ کانسرٹ چھوڑ کر نہیں جانا چاہتی لیکن مجھے مجبور کیا جا رہا ہے کہ میں یہ کانسرٹ چھوڑ کے چلے جاؤں پھر اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا ایک اور کانسرٹ ہوا تھا اس میں پتھراؤ شروع کر دیا تھا پھر اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا پشاور یونیورسٹی پشاور کی یونیورسٹی یا کالج ہے وہاں پر بھی میں نے آپ کو واقعہ ریپورٹ کیا تھا جہاں پہ ایک فورنر آئی وی تھی لیکن تھانک گاڈ کہ وہاں پہ پتھانوں نے ملکے یہ حرکت نہیں کر دی ورنہ وہاں پہ بھی بہت ہی بےہیائی پھیلائی اس خاتون سنگر نے اور اب کی بارہانیا آئی تو کس طرح سے کراؤڈ نے یہ حرکتیں کی تو جناب اب باری ہے آپ لوگوں کی کہ آپ لوگ بتائیے کہ جو سارا واقعہ ہوا کیا یہ صحیح ہوا یا غلط ہوا ایک اور بات یہ ہے کہ ٹک ٹاکرز بھی ایک سار ایونٹ پر جاتے رہتے ہیں اور وہاں پر بھی جب فیملز جاتی ہیں تو اس طرح کے بہت سارے واقعات جو ہیں وہ ریپورٹ ہوتے ہیں تو کیا آپ اس کو صحیح سمجھتے ہیں کیا عائشہ کرم کے ساتھ جو منارے پاکستان پر ہوا تھا وہ صحیح ہوا تھا کیا کندیل بلوج کے ساتھ جو ہوا تھا وہ صحیح ہوا تھا حتیٰ کہ حریم شاہ کے ساتھ کچھ دن پہلے یہ واقعہ پیش آیا آپ کو کیوں اتنا گراتے ہیں کہ آپ اس طرح کی حرکات کرتے ہیں مجھے تو ذاتی طور پر یہ لگتا ہے آپ کو جو کچھ بھی لگتا ہے کومنٹ سیکشن میں آئیے شیئر کیجئے اور یہ بھی بتائیے کیسے لوگوں کو کیا سزا ملنی چاہیے اگر وہ موب کرتے ہیں کسی کو اس طرح سے کر کے تنگ کرتے ہیں اس کے ساتھ نازیبہ حرکات کرتے ہیں تو ایسے لوگوں کی کیا سزا ہونی چاہیے اور ہمارا جو قانون ہے اس میں امینڈمنٹ ہونی چاہیے جو کچھ بھی آپ لوگ سوچتے سمجھتے ہیں کومنٹ سیکشن میں آگے شیئر کیجئے میں پرسنلی آپ کو جواب دوں گی مزید خبریں ولاغز انٹرویوز اور ساسیت دی جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹی ڈرن آرگیز منت پھولیے گا چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اپنا بہت خیال رکھے گا اللہ نگے بان